السلام علیکم بیٹی میری ابھی تک سو رہی تھی اور ساتھ میں میں آگئی تھی پھر کچن میں اپنے بیٹے کو چھپ کر آکے اس کو فیڈر دیکھیں اس کے بعد میں اپنے لئے ایک ایک وائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آٹا وغیرہ دودھ باہر نکالیا تھا فیڈ سے اور میں نے رات کو دہی جمانے کے لئے دہی ہماری ماشیلہ سے بہت ہی پرپریکٹر بہت ہی اچھی بن گئی تھی پھنجی سے میں مختلف کھانوں میں پھنجی سے چھپ کرتی ہوں یا پکوڑوں کے ساتھ چٹنی وغیرہ بنا لی دیں بیٹا میرا یہ دیکھیں پھر سے میرے پیچھے آ چکر کیجن میں اور پتہ نہیں کیوں یہ ایسا نہیں کرتا ہے روزانہ لیکن آج اس کو تھوڑی زیر دولی تھی پتہ نہیں کیوں اس کے بعد یہ ایک بوائل کر لیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پر روٹی بنایا ہے اور ساتھ میں میری چائے بڑھ رہی ہے اور روٹی کے اوپر ہلکا سا آئل ڈالتی ہوں اور میرے طور سے جوشاندہ لیا ہے چائے میں کیونکہ آج میرے جوہنا سر میں کافی درد ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ آج جوہنا جوشاندہ چائے میں ڈال کے پی لیتی ہوں اس سے کافی ماشاءاللہ سے ریلیف ملتا ہے سر کے درد کو اور الحمدللہ کافی ملا بھی ہے ماشاءاللہ سے میرے سر کے درد ختم ہو چکا تھا کھنڈ کافی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جوہنا مسلسل پانی میں کام کرنا پڑتا ہے زاہر ہے کہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آئی تنک کہ میرے سر میں بہت شدید پین ہو رہا تھا رات بھر رہا ہے تو صبح میں نے کڑک چائے بنائی اور اس میں جوشاندہ ڈال کے پیا تھا تو اس سے مجھے بہت زیادہ اچھا ریلیف مل گیا تھا تو یہاں پر میں نے موبائل تھوڑی دیر کیلئے رکھ دیا تھا آپ لوگ کو تھوڑا فیل ہوا ہوگا کہ کیا ہو گیا ہے اور یہاں پر چائے میں نے اپنی کپ میں نکال لیا اور کیچن کی آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کیچن کافی بکھرا پڑا ہے کیونکہ رات کو میرے سر میں بہت ڈر تھا ادرمائز میں چولا وغیرہ ساف کر کے سوتی ہوں لیکن مجھ سے نہیں کام ہو رہا تھا بہت مشکل سے میں نے رات میں کھانا بنایا تھا اور چاہے ہماری بانا پر بن چکی ہے اب جائے نا رات کا جو لیفٹ آور سائلن ہوتا ہے جیسے جو کچھ بھی بنا مجھے بہت پسند ہے اور اپنے ناشتے میں لینا تو جو بھی سائلن ہو چاہے ڈال ہو سبزی ہو کچھ بھی ہونا مجھے ناشتے میں لینا بہت اچھا لگتا ہے ایک جو ہے بہت موڈ پر ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اگر میرا دل کر رہا ہو تو میں اپنے لئے اومنٹ بناتی ہوں ادر وائز میری کوشش ہوتی ہے کہ سیمپل سائلن کے ساتھ ہی روٹی کھا لوں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اسے کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں سے چھا بھی کھا جاتا ہے یہ مجھے خالہ نے دی تھی جب میں گاؤں گئی ہوئی تھی تو بہت اچھی ہوتی ہے یہ روٹیاں رکھنے کے لئے پائے دار بھی ہوتی ہیں اور بس اب جو ہے نا میں کیبنٹ میں اپنی ساری چیزیں آرل وغیرہ واپس رکھتوں کی اور یہ رات کا لیفٹ آور سالن ہے یہ دال بنائی تھی تو بس یہی دال میں روٹی کے ساتھ کھاؤ گی اور مجھے پراتھا جو ہے نا دال کے ساتھ بہت یمی لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے میں اپنے لئے پراتھا بہت زیادہ آئل ہی نہیں مناتی ہوں بس ہلکا سا آئل ڈال کر جو ہے نا وہ بس روٹی کو اپنے دل کے سلی دیتی ہوں کہ یہ پراتھا بن چکا ہے اثر وائز جو ہے نا میری روٹی خوشکی ہوتی ہلکا ہلکا سا جو ہے نا وہ آئل ہوتا ہے اور صبح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلکل سادہ روٹی جو ہے نا وہ کھائے بھی نہیں جاتی ہے بس مزدار تھی ہماری چائے بھی ریڈی ہو گئی تھی ہمارا روٹی اور ڈال بھی آ پہ آگئی تھی یہ میں نے روٹی کو اس طرح سے کور اس وجہ سے کیا تھا کہ تاکہ ڈال جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے اور جب تک میں نے اپنا ایک جو ہے وہ چھیل لیا تھا ایک بوائل جو تھا وہ بھی میں نے کالی مرچ اور نمک بھی ڈال لیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ناشتہ کر کے ابھی فری ہوئی تھی ساتھ میں جو پڑوس میں انٹی رہتی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو ہمارے گھر پہ ویجیٹیبل سوپ بنا کے بھیجا تھا تو وہ بہت اچھا تھا آپ ایسا کریں میں آپ کو چیزیں وغیرہ دیتی ہوں چکن تو آپ مجھے جو ہے نا وہ سوپ بنا دیں تو میں نے انہوں نے منا کیا لیکن انہوں نے چکن زبردستی دے دی تھی باقی ساری چیزیں میں نے اپنے گھر سے ہی ایڈ کر کے ان کے لئے جو ہے نا یہ دیکچی بھی انہیں کی ہے میرے پاس اتنی بڑی دیکچی نہیں ہے کیونکہ میری چھوٹی سی ویملی ہے تو ہماری دیکچیں ابھی چھوٹی سی ہیں تو بس ان کے لئے جو ہے نا میں یہاں پر ابھی سوپ ریڈی کر رہی تھی سوپ سیمپل میں نے جو ہے نا چکن لیا تھا اس میں جو ہے نا میں نے وہ ایک وہ چکن کا کیوب ڈالا تھا اور چکن پاورڈر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں نمک اس کے اندر میں نے ایڈ کیا تھا اس کے اندر بلیک پیپر میں نے ایڈ کر دیا تھا پیسا ہوا اور باقی چھنی کے اندر جو ہے میں نے پیاز اور ثابت جو گرم مثالیں ایڈ کیا جاتے ہیں بڑی ہی لائچی ہو گئی دار چینی ہو گئی اور ادرک ہو گیا یہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے چھنی کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ جو ہے نا کیونکہ میں ویجیٹیبل سوپ بنا رہی تھی میں یخنی نہیں بنا رہی تھی اگر یخنی بنایا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ریموف کر لیتے ہیں لیکن ویجیٹیبل تھا تو اس وجہ سے میں نے ریموف کرنے کے اس سے میں نے چھنی میں باقی ساری انگریزیں ٹائٹ کر دیئے تھے ایزی لیو جو ہے نا وہ ریموف ہو گیا تھا تو مجھے کوئی اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی تھی اس سوپ کو بس اس طرح سے سبڈی وغیرہ ویجیٹیبل ڈال کے میں نے آدھا گھنٹہ ہلکی آنچ پر پکایا تھا اور اچھے طریقے سے جب ہمارا جو ہے مزیدار سے خوشبہ آنے لگ گئی تھی اور یہ تمام چیزیں جو ہے اچھے طریقے سے گل چوکی تھی ہمارے یہ سوپ یخنی ریڈی ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے میں نے کیا کر رہا تھا جتنی بھی اس کے اندر چکن تھی وہ ساری ریموف کر لی تھی اور ریموف کرنے کے بعد ہلکا سا اس کو چکن کو ٹھنڈا کیا تھا اور چکن نکالنے کے بعد میں میں نے جو ہے نا وہ یخنی کو اچھے طریقے سے پکنے دیا تھا بس اس طرح سے میں ساری چکن جو ہے وہ ریموف کر لوں گی اس سوپ کا یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یخنی وغیرہ بنا کے لاس میں ویجی ٹیبلز جو ہے نا وہ ایڈ کرتے ہیں لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا میں نے یخنی کے اندر یہ ویجی ٹیبلز ایڈ کی تھی تاکہ ویجی ٹیبلز جو ہیں بہت اچھے طریقے سے گل جائیں اس کے اندر اور اچھا سائی کرو ما آ جاتا ہے شملا مرچ کا بن گھو بی کا اور گاجر کا تو وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو انشاءاللہ میں بہت جل آپ لوگ کے ساتھ اس کی فل ریسیپی بھی شیئر کروں گی آج جو ہے میں اس کی فل ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت جلدی کام کر رہی تھی اور ساتھ میں آج میں نے بہت سارے کام اپنے گھر کے بھی بھی کھیرے ہوئے تھے تو اس وجہ سے میں جو ہے پوری آپ لوگ کو ریسیپی نہیں دے سکی ہوں لیکن انشاءاللہ جب بھی میں بناوں گی آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسیپی کو بھی ضرور شیئر کروں گی اگر آپ لوگ کو میرے ویڈیوز اچھے لگ رہی ہوں تو کینلی میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور میرے چینل پر جو نیو ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو میرے آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہےنا وہ ملتا رہے گا اور آپ لوگ کو آنے میں آسانی ہوتی رہے گی ہم جی تو چکنی حالی موپ کر لی ہے اب کیا کریں گے ہم اس ساری چکن کا جو ہےنا ریشہ کر دیں گے بہت اچھے طریقے سے اور اب اس یکنی کو اچھے طریقے سے جو ہےنا تھوڑا سا اور پکائیں گے ہم اس کے بعد جو چکن ہے اس کو اچھے طریقے سے ریشہ دشا کر کے اس یکنی کے اندر ہم کیا کریں گے ایڈ کر دیں گے تو بہت ہی ڈیلیشیس بنتا ہے اس کو آپ لوگ وائیڈ رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو آپ لوگ جو فرایڈ رائز بناتے ہیں اس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہ بہت ہی ڈیلیشیس لگتا ہے جس چیز کے ساتھ بھی آپ اس کا کمبینیشن کرائیں بہت ہی اچھا لگے گا آپ لوگوں کو صحیح ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں ساتھ اس کی ریسپی بہت جلد شیئر بھی کروں گی آپ کیا کریں کہ اس کو ہم جلدی سے ریشہ کر لیتے ہیں ٹائم کو ذائقے بغیر ریشہ کر لیا تھا اور میں نے سارا اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا اچھے طریقے سے اس کو تھوڑی در چکن کو یخنی کے اندر پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے میں نے 15 سے 20 منٹ تک اور بھی پکائیں گے پکائیں گے پکائیں گے میں نے یہاں پر 1 کپ پانی لیا تھا اس کے اندر میں نے تقریباً 4-5 کب سپون اس کے اندر کیونکہ ہمارے سوپ زیادہ ہے 4-5 کب سپون فل بھر کر میں نے اس کے اندر کان فلوڈ ایڈ کیا تھا یہ کان فلوڈ ایڈ کیا تھا وہ ایڈیکٹ نہیں ہے وہ میری سوپ کے پر ڈیبینٹ کرتا ہے اگر وہ اس سے نہیں ٹھیک ہوا تو میں اس کے اندر اس کے کان فلوڈ کی کوئنٹیٹی بڑھا بھی سکتی ہوں تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جس طرح سے بھی اپنے کو صحیح لگے اس طرح سے آپ لوگ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کان فلوڈ اچھا مجھے آپ لوگ اسے ایک ریکویسٹ کرنی تھی جب میری ویڈیو پر آتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کیونکہ بہت زیادہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ لائک کرنے میں جو حلق انجوسی کی جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں یہاں سے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان لوگ کے چینل کو شورٹ آؤٹ دوں تو آپ لوگ مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا جن کو شورٹ آؤٹ چاہیے انشاءاللہ اب میں نے سوچا ہے کہ میں ون بے ون سب کو شورٹ آؤٹ دیا کروں گی جن جن کو بھی شورٹ آؤٹ چاہیے ہوں آپ لوگ مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا جہاں تک بھی مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ اب پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگ کی ہیلپ کر سکوں تو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جس جس کو بھی شورٹ آؤٹ چاہیے ہوں جس نے بھی اپنے چینل کا بکرانہ ہو آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹاک کا بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت جان اپنے انسٹاک کا بھی بتاؤں گی انسٹا پہ بھی آپ لوگوں سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور کمیٹ سیکشن بھی یہاں پر بتا سکتے ہیں جس کو بھی شورٹ آؤٹ چاہیے ہو مجھے بتا دیجئے گا انشاءاللہ ون بے ون روزانہ میں جو ہےنا ایک چینل کو شورٹ آؤٹ دوں گی تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا بس ہمارے یہاں پر جو ہےنا سوپ ریڈی ہونے والا ہے بہت اچھا بہت رمی بنا تھا میں نے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کیا تھا کیونکہ بس میں نے اس کو پتلا ہی رکھا تھا مجھے بہت زیادہ تھک جو ہےنا وہ سوپ اچھا نہیں لگتا ہے بس یہ فائنل اس کا ہے کہ بھئی یہ بننے والا ہے میں نے اچھا کانفر تھوڑا سا اور بھی ایڈ کیا تھا اس کے بعد تو میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کی کانفر بہت زیادہ تھی تو مجھے جو ہےنا اور کانفر بھی ایڈ کرنا پڑا تھا اس کے باوجود بھی یہ دیکھیں یہ اس کنڈیشن میں ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اجازت چاہوں گے اللہ حافظ